جی اسلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے یار آج کی ویڈیو میں امان سے بھی واپس آیا ہوں ٹھیک ہے تو امان سے واپس آنے کے بعد امان میں میں نے تقریباً چار سے ساڑھے چار لاغ رپیہ بیسٹ کر دیا ٹھیک ہے میں آپ کو اپنے بارے میں پرسنل اپنی سٹوری جو آپ کو سنانے والا ہوں ٹھیک ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے ٹھیک ہے اور بہت ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے ٹھیک ہے آپ اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے تو نقصان ہی اٹھایا لیکن میں کہتا ہوں آپ بچ جائیں گے یار بات یہ کہ میں جب گیا تھا میرے جانے کا مقصد تھا پیسہ کمانا ٹھیک ہے ہر بندے کا مقصد یہ ایک ہی ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا ٹھیک ہے کوئی پیسے کمالے گا اچھی لائف گزارے گا شادی کرے گا اور گھر بنائے گا اچھا گھر اچھا پلاڑ بڑے بندے کے فیچر پلاننگ بہت زیادہ ہوتی نا لیکن کل کیا ہونا یہ نہیں پتا ہوتا ٹھیک ہے تو میرے پاس جب میں جانا تھا تو میرے پاس پیسہ کوئی نہیں تھا اور مجھے کوئی پیسہ دینے کے لیے راضی بھی نہیں تھا رشتہ داروں سے میں نے جتنوں سے بھی پیسے ایک سے میں نے ایک دو سے میں نے پوچھا بہت جسٹ پوچھا تھوڑا سا لیکن کوئی اچھا رسپونس نہیں آیا تو پھر میں نے ٹھیک ہے میرے دوست اللہ پاک ان کو عزت دے اور اور دے ان کو ٹھیک ہے انہوں نے میری سپورٹ کی اور جب ایک میرے دوست نے بولا مجھے کہ آپ کام سٹارٹ کریں ویزے کی طرف ہوں تو پیسے ادھر سے آئیں گے آپ کی سوچ بھی ہوں گی ہوا یقین کریں اس طرح چار لاکھ رپیہ کس طرح کرنا ہوتا جیب میں ایک ٹکا نہ ہو اور چار لاکھ کا بندہ کام کرنا شروع کر دے تو پھر اس بندے کو کیا پاگلی لوگ کہیں گے لیکن اللہ پر توقع رکھا اور کام سٹارٹ کیا کام سٹارٹ کرنے کے بعد پانچ سے سات دن کے اندر میرا ویزہ آ گیا اور ویزہ آنے کے بعد جب سب سے پہلے میرے پاس ڈیر لاکھ رپیہ آیا ڈیر لاکھ آنے کے بعد پھر ایک دوست کو بولا وہ ایک لاکھ رپیہ دے کر گیا پھر ایک دوست کو بولا اس نے چالیس ہزار بیجا ایک دوست کو بولا اس نے بیس ہزار بیجا ایک دوست کو بولا اس نے پچاس ہزار رپیہ دیا ایک دوست کو بولا اس نے پچاس ہزار رپیہ دیا یہ سب سارے ملام لوگ کر اور تو میں نے اپنا ویزے کے پیسے دیئے پیسے دیکھا ٹکٹ ایک دوست کو بولا ٹکٹ اس نے کروا دی ٹھیک ہے تو ایک دوست نے شوپنگ مجھے کروا دی ٹھیک ہے اچھی خاصی شوپنگ کروا دی وہ ابھی ابھی یوکے میں چلا گیا ٹھیک ہے تو بات یہ کہ بس اللہ نے سب کچھ کر دیا ٹھیک ہے پھر کرنے کے بعد جب امان چلا گیا امان پہنچا تو امان پہنچنے ہی پہنچنے پہنچنے کے وقت ہی جب مجھے ائرپورٹ پر ایک بندہ ملا بنگالی تھا میں نے کہا کام کے کیا حالات ہیں وہ بولتا ہے میں سلائی کا کام کرتا ہوں اور سیلری مجھے اسی سے نوے ریال ملتی ہے وہ بھی مثلا ہے کام بابا بہت مشکل ہے بہت مشکل حالات بہت خراب ہے اسی وقت نا اس نے میرا دماغ کا جو نا مثلا نا میری جو امیدیں تھی نا مجھے نظر آرنے لگ پڑا تھا کہ میرا نا میری امیدوں پر پانی پھیڑ دیا اس بنے پھر جب روم میں پہنچا روم جنٹ نے تو بڑے خواب دکھائے ادھر لوگوں نے بڑی کوٹیاں بنائی بڑی کارے بنائی جتنے لوگوں نے امان سے پیسے کمائے اس میں کوئی شک نہیں لوگوں نے امان سے بہت پیسے کمائے تو لوگوں نے ایسے سنایا سنویا جنٹ نے مجھے باتیں بوتے سنائی ٹھیک ہے میں ان کی سنتا رہا ہے حالانکہ جنٹ میرا رشتہ دار تھا لیکن اچھا بندہ تھا چلے بہت ایک الگ بات تھی پھر جنٹ کے روم کے اندر ایک بندہ تھا وہ بھی گجر تھا ٹھیک ہے وہ چ چار مہینے پیچھے لگا کر آیا تھا مجھے بولتا ہے میں نے اس کو بولا کہ میں پانچ منت میں اپنے پیسے بولتا ہے تم ایک سال میں بھی پیسے پورے کر جو گا نا میرے میرے یا موچھے اتار دینا اس نے اتنی بڑی موچھے میری موچھے اتار دینا کہتا ہے میں چار مہینے کام کر رہا ہے واللہ یقین کرے مجھے ایک رپیہ نہیں ملا اور چار مہینے کے میرے پیسے رہتے یا یقین کرے مجھے نا میں نے میں پہلے دبائی اور بہنین میں رہ کر آیا تھا میں میں نے کہا بہت بندے ملتے ہیں جو بندے کا کونفیڈنس لوز کرتے ہیں اور بندے کو نہ مجیوز کرتے ہیں لیکن میں جب پھر اس کی سچائی دیکھی میں حقیقت میں اس کی باتوں میں سچائی نظر آ رہی تھی پھر تھوڑا سا میں بھی مجیوز ہونا شروع ہو گیا لیکن میں بس رکا نہیں تو میرا پتاکہ بننے میں بیس سے بائیس دن لگ گئے ٹھیک ہے میں پھر ادھر ادھر ڈونڈتا رہا میں میرے پاس ادھر کوئی کام والا تھا وہ بھی ادھر لیکن کوئی کام نہیں جب پتاکہ بنا پتاکہ بننے کے بعد پھر کام کی ٹنشن جنٹ بولتا تھا میں ادھر پر لگوا دوں گا ادھر لگوا دوں گا لیکن لگوایا کہیں نہیں پھر میں جنٹ کے چکر میں رہتا تو مجھے کام کچھ نہ ملتا پھر ایسا ہی پوچھتے پوچھتے ایک بندے سے بات ہوئی وہ بولتا ہے ککنگ کا کھانا بنانے آتا ہے کھانا مجھے بنانا آتا تھا لیکن اتنا اتنے بندوں کا میں نے کبھی نہیں بنایا تھا روٹی بنا لیتا تھا اتنے بندوں کے کبھی روٹی نہیں بنائی تھی میں نے اللہ کا نام لیا میں نے کہا چلے مجھے لے جائے میں بناؤں گا کروں گا اللہ کا یقین کریں کہ جب پہلے دن میں گیا اور پہلے دن جب جاتے میں نے دال چاول بنائے ان کے اور بیس بندے کے دال چاول بنانا کوئی خالا جی کا بارہ نہیں ہے تو میں نے جب بیس بندوں کے دال چاول بنائے یقین کرے کہ دال چاول ایسے بنے آپ کی سوچ ہوگی کمال کے دال چاول اور میرے وہ فین ہوگئے یقین کرے بس اللہ نے عزت دی تو میں نوکری پکی ہوگی میری تو ادھر ڈیڑھ سے پونے دو منت گزرے اور پھر بعد میں ان کا تھوڑے سے چکر وغیرہ ہوگئے چکر وغیرہ یہ ہوئے کہ ان کا نا تھوڑا سا ان کو مال دینے والا اس کریپ کا کام تھا ان کو مال دینے والا جو نا وہ دوسرے تھے کیا نام ہے چوری کا مال آیا اس وجہ سے ان کے اوپر کیس بگرا ہو گئے تھا لیکن اس کے پرسنل ایشو ہے وہ ٹھیک تھے لیکن بعد ہی ایک پھر ادھر سے میرا کام وہ ختم ہوا پھر میں نا میری ایک بندے نے بات کی سہار میں سہار میں مجھے بلایا مجھے بولتا ہے کام ہے آپ کے پاس میرے پاس میں اس کے سہار میں اتنی دور گیا ادھر جب مسکر سے سہار گیا سہار جاگر کام مجھے کچھ نہیں ملا ٹھیک ہے پانچ دن روم میں بیٹھا پھر واپس آیا پھر ہی جو کرایا تھا وہ بھی ٹھیک ہے حالانکہ جو میرے دوست کے مامو تھے وہ مجھے لے کر گئے تھے کہتے ہیں لوگ بہت کچھ کہتے ہیں لیکن پھر بھی ایک دفعہ کنفرم کر لیں یہاں پر ابھی کام کی سچویں جن بہت ٹاف ہے پھر میں نے جو ڈیڑھ سے دو منت گزارے بہت مشکل گزارے کبھی کسی کے پاس دو دن کے لیے گیا انہوں نے دو دن کام کرویا وہ بھی پیسے نہیں دیئے اور کسی نے پھر ایک ہوتل کے اندر گیا ادھر صبح چھ بیہ سے لے کر رات کیرہ بیہ تک ڈوٹی کرنی اور سیلری کتنی ایک سو بیس ریال وہ بھی آپ کو دو منت بعد بھی لے گی ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کو پکا کر کر پاسپورٹ ہر چیز آپ کی ریکن ہے کہ آپ نے کنفرم اس کے پاس دو سال لگوانے یار اتنی لمبی اور دو پیر میں دو تین گھنٹے ریسٹر وہ بھی عجیب و غریب سی تو اتنی لمبی ڈوٹی کرنا کوئی بہت مشکل بات ہے میں نے اس کے پاس گیا اور میں جب گیا تو میرے چکر آنے شروع ہو گئے میں کیچن میں دماغ خراب ہو رہا تھا یار اتنی گرمی اوپر سے اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں ایک ہوتل کا کام بہت ہے ایک میری بات یاد رکھنا گلف میں گلف میں کیا پوری دنیا میں بھی آپ کبھی بھی ہوتل جوب میں مت جانا ہوتل جوب یہ ہوتل جوب زیادہ لوکل ہوتی ہے آپ کو کوئی فائیو سٹار ہوتل میں جوب ملنے والی نہیں ہے آپ کوئی ویل ایڈوکیٹڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاکستانیوں کو بتایا جاتا ہے ہوتل جوب ہوتل جوب بہت آسانی ہے آسانی نہیں آپ کی اکل تنگ رہ جائے گی آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا پوری تھکاوٹ ہو جائے گی اتنی لمبی ٹوٹی ہوتی ہے باقی یار یہ تھی میری سٹوری اور پھر بعد میں میں نے میرے پاس آنے کے پیسے نہیں تھے اور میں نے پھر چاچو سے بات کی چاچو بولتا ہے کہ چاچو نے مجھے ٹکڑ کروا کر دی اور میرا واپس آ گیا پاکستان ابھی پاکستان میں ہوں ابھی میں ادھر 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 دیکھتا رہا لیکن قطر کا میں نے انٹرویو دیا پاس ہو گیا لیکن ویزہ ووزہ کوئی نہیں آیا تو میرے پاس لاسٹ اوپشن تھا کہ میں پاکستان میں کوئی کام کر لوں امان کے بھی لات کوئی بہتر نہیں ہے تو ابھی میں آپ سب لوگوں کی دعائیں چاہیے میں ادھر پاکستان میں کام سٹارٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ صبح افتتا ہے ٹھیک ہے تو میں کیسے بنا رہا ہوں الحمدللہ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اللہ پاک کامیاب کرے گا امید ہے مجھے ٹھیک ہے میں نے بہت ذلت کارٹی ہے یقین کریں میں آپ کو اپنی سٹوری سنانا شروع کر دوں تو بہت لمبی ہو جائے گی صحیح ہے پاکستان میں میں نے اپنے زندگی کے جو بارہ سار سٹرگل کے کی ہے میں نے کوئی کام نہیں چھوڑا لیکن لوگ بولیں گے کہ کام کیوں چھوڑا ٹھیک ہے یا جس کام کے لئے آپ بنے ہیں اس کام میں آپ فٹ ہو جائیں گے لیکن وہ وقت آئے گا انشاءاللہ اس کام میں میں اچھا خاصا سیٹ ہوں گا باقی آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے اپنا خیار رکھیں دعوں میں یا رکھیں اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچیں زیادہ نہ سوچیں زیادہ سوچیں گے وہ کام کا ٹائم چلا جائے گا اور پھر آپ گلت کام پر کام سٹارٹ کریں گے پھر آپ کو نقصان ہوگا اسلام علیکم